اسلام علیہ ورکاتہ اب سکھ سمیسٹر کا ہسٹری جو جنرل الیکٹیو ہے تھیمز ان ہسٹری وہ 22 کو آپ لوگوں کا اگزام ہے یا 21 کو تو اس کا میں نے فرسٹر یونٹ بنایا ہے کیونکہ میکسیم لوگوں کی ڈیمانڈ ہے ہم کلاس دے دیں گے تو میں نے اب بیسٹ سوچا کہ میں اس کے یونٹ ہی بنا دوں ون بائی ون تین یونٹ میں بنا لوں گا فرسٹر یونٹ آپ خود پڑھ لیجئے گا فرسٹر یونٹ میں جو ہے اس میں آپ لوگوں کو پائٹنا ہے مطلب جگرفیل ایکسپلوریشنز کیسے ہوا رنانسہ پیرڈ کیا تھا اس میں کیا کیا ہوا پھر انلائٹمنٹ کے بارے میں کون کون سے سکالرز اس سے ریلیٹڈ ہے ریزن کیا تھا انلائٹمنٹ کا یا ریزنز کیا تھے رنانسہ پیرڈ کا یا ریزنز کیا تھے جگرفیل ایکسپلوریشنز کے تو یہ سب آپ لوگوں کو اس میں پڑھنا ہے میں ون بائی ون سلائیڈز کے ذریعہ آپ کو سمجھا دوں گا ایون مین سکالرز کا جو انلائٹمنٹ پیرڈ میں ان کا رول کیا تھا ان نے کون کون سا ڈیولپمنٹ دیا اور کیا کیا تھا اس ڈیولپمنٹ میں وہ سب میں ون بائی ون آپ لوگوں سے شیئر کروں گا لیکن ہم بر ریکویسٹ ہے یہ باقی لوگوں تک پہنچا دیجئے میں ون بائی ون سلائیڈ آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گا اور ون بائی ون سلائیڈ آپ کو میٹیریل بھی مطلب آپ کے سامنے آ جائے جو موڈرن ورلڈ کی جو ہسٹری ہے وہ چار ڈیویجنز میں ہوئی ہے سب سے پہلے ارلی موڈرن ایرہ اس کے بعد لیٹ موڈرن ایرہ اس کے بعد پوسٹ موڈرن ایج اور جگرافکل ایکسپلوریشن چاہتا اب اگر دیکھیں گے سب سے پہلے جو بیگننگ ہوئی موڈرن ورلڈ کی وہ 15 سنچری سے ہوئی سب سے پہلے یورپ میں اس کے بعد انلائٹمنٹ پیرڈ آ گیا انڈسٹریل ریولیشن آ گیا 18 سنچری میں جب اب دیکھ ان کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں گے ارلی موڈرن ایرہ جو 14 ایڈی سے لے کے 17 ایڈی تک ہوا اس میں سب سے پہلے سیلپ کانشیسنس جاگ گیا ڈیجٹیزیشن آف کلچر ہوا ایج اب ڈسکووریز ہوا سب سے پہلے یورپ میں پھر نانسہ ہوا اور پھر پروٹسٹنٹ ریفارمیشن ہوا دوسرے لیٹ پیرڈ ایرہ میں ایج جو 18 سے لے کے 19 سنچری میں ہوا تھا اس میں ایمریکہ ریولیشن فرنچ ریولیشن انڈسٹریل ریولیشن انڈریشن ریولیشن آ گیا پوسٹ موڈرن ایج 1950 کے بعد آ گیا آج تک اور اس کے دوران اس کے علاوہ جو ہوا جگرافکل ایکسپلوریشنز کا ہوا جو انفیملیر ورلڈ کے چند پارٹس تھے جن کو نہیں جانتے تھے لوگ ان کو ایکسپلور کیا گیا اس پیرڈ میں اب دیکھیں کازز کیا تھے جگرافکل ایکسپلوریشنز کون کون سے کاز کی وجہ سے نئے نئے روٹز ڈیولپ ہوئے نئے نئے لوکیشنز کو فائنڈ آؤٹ کیا گیا سب سے پہلا تھا جو یورپین مرچنٹس تھے وہ چاہتے تھے ان کا جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو وہ ہندوستان اور ساراونڈنگ کنٹریز سے سپائسز لے جاتے تھے یورپ اور سپین تھا وہ ٹریڈ مونپولی ایسٹ ایٹالین مرچنٹ سے ڈیکلائن کرنا چاہتا تھا اس کے بعد رنانسا سے پہلے ایک ٹریڈ روڈ ہوا کرتا تھا کانسٹینٹینو پول تو 1453 میں کیا ہوا اوٹمن جو ایمپئر ہو گیا وہ ایکسپینڈ ہو گیا وہ کیا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے جو ٹریڈ روڈ تھا وہ انسیکیور تھا اور مطلب انسیف تھا یورپینز کے لئے کیونکہ وہاں پر کرائسز آ گئی اس کی وجہ سے جو یورپین مرچنٹز تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے فار اسٹ جانے کے لئے نئے نئے رستوں کو ایجاد کیا اور ایک فیکٹر تھا جو یورپینز کے کنگز تھے جو یورپ کے کنگز تھے ان کو ایک شوق تھا پیشن تھا ان کو کہ نئے نئے کنٹریز دیکھنا اس کے علاوہ جو کرسچنز تھے یورپ میں زیادہ کرسچنز تھے وہ اپنی کرسچینٹی کو بڑھانے کے لئے نئے نئے کالنیز کو اکیپائی کرتے تھے چاہے ایشیا میں ہوں افریقہ میں ہوں اس کا اور ایک ریزن تھا کہ نئے نئے ریجنز ایکسپلور ہو گئے اس کے بعد نئے نئے ایکویمنٹس آ گئے فار ایکزمپل ایسٹرولوپ ایکویمنٹ آ گیا میرین کمپاس آ گیا چارٹس آ گیا میپس آ گیا اور یہ سب چیزیں جب آ گئی مارکٹ میں تو آٹومیٹکلی ان یورپینز کو پتا چلا کہ اچھی اچھی کانٹریز جیسے چائنا انڈیا تو انہوں نے سوچا یہ اچھی فٹائل ہے ٹریڈ کے لئے اور باقی چیزوں کے لئے اس کی وجہ سے ٹراولز آف ماروک کو فولو نے جو ماروک نے اپنی بک میں لکھا تھا منشن کیا تھا تو باقی بھی یورپینز آنا چاہتے تھے ان جگہوں پہ تاکہ نئے نئے چیزوں کو وہ فائنڈ آؤٹ کہہ رہے جیسے سپائسز ہے یا اور بھی چیزیں انڈیا میں چینہ میں تو ان کو ایک کوئسٹ رہتی تھی یہاں آنے کی اب اس جیگرافکل ایکسپلوریشن سے کون کون سا ریزلٹ ملا سب سے پہلے سب سے زیادہ انفارمیشن ملی کہ زمین کیسے ہیں لوگ کیسے ہیں احشہ کے اس کے علاوہ پولٹیکل ڈیولپمنٹ ہو گیا جو سیولائزیشن تھی میڈیٹیرین سی میں یا سپین میں یا پرتگال میں ان سیولائزیشن کے بارے میں مطلب پتہ چلا اور ان کو ایز ایس سینٹر آف سیولائزیشن لیا گیا پولٹیکل ڈیولپمنٹ ہو گیا اس کے بعد ایج آف ایکسپلوریشن ہو گیا نئے آئیڈیاز ملنے لگے کیونکہ جب ایک بندہ یورپ سے آیا اس کے نئے آئیڈیاز ہاریزنز ڈیولپ ہو گیا ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہو گیا کیونکہ وہاں سے ان نے ایسٹرولوب یا میپس باقی ورلڈ کو دکھانا شروع کیا یا پلانٹس اینیملز ایکسچینج ہو گیا ایک پارٹ ورلڈ کے دوسرے پارٹ سے اس کے علاوہ جو یورپین کنٹریز تھی انہوں نے کالنیز بنانا شروع کیا ایشیا اور امریکہ امریکہ میں ساؤتھ امریکہ میں اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ ہو گئے جورنگ ایج آف ایکسپلوریشن اس کی وجہ سے کیا ہو گئے موڈرن کیپٹیلزم بڑھ گیا اس کیپٹیلزم سے کیا ہو گیا کہ ٹریڈ بڑھ گیا ٹریڈ جو پہلے ہوا کرتا تھا اس میں چینج سا گئے پہلے اگر گولڈ کا ٹریڈ ہوتا تھا یا اور چیزوں کا پھر سپائسز ایڈ ہو گئے پھر گولڈ جو باقی پارٹس میں افریقہ میں وہ ہو گیا یا افریقہ ایوری نہیں مطلب بہت ساری چیزوں کا ٹریڈ ہونا شروع ہو گیا جو پہلے ٹریڈ ہوتا تھا اس کے بعد نئے نئے ٹریڈ کے آئیڈیاز ڈیولپ ہو گئے اب دیکھئے رنانسہ کیا ہوتا ہے رنانسہ کا مطلب ہوتا ہے ریبرت آ ریوائیول یہ فرنچ ورڈ سے نکلا ہے جو رنانسہ پی ریڈ ہے وہ فورٹین ففٹین سنچری میں آیا ہے اٹلی میں سب سے پہلے اور اٹلی میں کے بعد یہ باقی پارٹس آف ورڈ میں سپرڈ ہوا رنانسہ جو دی ہے سب سے پہلے ٹرم جیکابز نے دے دی ہے اپنی کلاسیکل ورک دا سیولیزشن آف رنانسہ ان اٹلی اس کے بعد جو ایڈوکیٹڈ لوگ تھے انہوں نے کیا کیا جیسے گریکز تھے روینز تھے ان آتھرز نے پلائٹو ایرسٹوٹل نے کیا کہا جو یہ رنانسہ ہے یہ ایک بریج کی بریج کی طرح یوز ہوتا ہے میڈیول پیریڈ کو کنیکٹ کرنے کے لئے مارڈرن پیریڈ کے ساتھ یورپ میں اس کے بعد امریکن ریولیوشن ہوا سیونٹین سیونٹی سکس میں فرنچ ریولیوشن سیونٹین ایٹی نائن میں ایمپیکٹ ہوا کروسیڈلز کا اس کے بعد جیگرافکل ڈسکوریز نائی نائی ہوئی ڈاؤن فال ہوا چرچ کا اس کے بعد کنٹریبیشن ہوا پروگریسیو رولرز اور نوبلز کا ایکنومک پروسپیرٹی بڑھ گئی انونشنز ہو گئی پرنٹ کی اور فال آف کا کانسٹین نو پول جو ہو گیا یہ سب فیکٹرز ریسپونسبل تھے کس کے لئے رنانسہ کے نیو ربرت ہوا نیو ایڈوکیشن آ گیا اور ایون انلائٹمنٹ آ گیا ان سب کو ہم رنانسہ کہتے ہیں اب دیکھ لیجئے ایج آف انلائٹمنٹ کس کو کہتے ہیں اس کو دوسرا نام ہے ایج آف ریزننگ ایج آف انلائٹمنٹ جو ہوا وہ سیونٹین سنچری میں ہوا اور انلائٹمنٹ جو ہے یہ فرنچ ورڈ سے نکلا ہے انلائٹمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے روشنی نئی نئی روشنی آ گئی یورپ میں روشنی سے مراد ہے نئی نئی آئیڈیاز آ گئے نئی نئی کنسپٹس آ گئے جو پرانا منارکی سسٹم تھا وہ کمپلیٹی ختم ہو گیا لیبرٹی آ گئی ایکویلٹی آ گئی اور بہت سارے فلسفرز جو تھے یا سکالرز جو تھے جو سوشل ایکٹیویسٹس تھے انہوں نے کیا کیا چھوٹی چھوٹی میٹنگز کی کافی پینا شروع کیا چائے پینا شروع کیا اس پر ڈسکشنز شروع ہو گئے کس کی انہوں نے پھر بکس پرنٹ کرنا شروع کیا جارنلز میں آرٹیکلز لکھنا شروع کر دیا پامپلیٹس چھاپنے شروع کر دیا وومن ایمپاورمنٹ کے لئے وومن ایکویلٹی کے لئے اور باقی چیزوں کے لئے اس سے نئے نئے آئیڈیاز مطلب ڈیولپ ہو گئے جس میں ایکویلٹی آ گئی اور جس میں انلائٹمنٹ آ گیا اب دیکھ لیجئے یہ انلائٹمنٹ پیریڈ رہا یہ نئے آبورٹ 150 یئرز تک رہا 150 یئرز تک وہاں یورپ میں رہا اور کب سے جیسے فرنسز بیک آن نے 1620 پیریڈ سے لے کے ایون ایمینیول کانٹ نے جو لکھا پیور ریزننگ 1781 تک وہاں تک یہ انلائٹمنٹ رہا اور انلائٹمنٹ کی جو تھنکرز تھے جو مطلب سکالرز تھے وہ ہمیشہ بھروسہ کرتے تھے کہ ریزننگ مطلب ریزن ڈونٹے تھے اگر یہ والا چیز ہے تو اس میں ریزنز ڈونٹے تھے اور انہوں نے پرانے آئیڈیاز کو ریجکٹ کیا نئے نئے آئیڈیاز دینے لگے جیسے اس میں انڈیجیولیزم کیا ہوتا ہے سکیپٹیزم کیا ہوتا ہے اور سائنس سکیپٹیزم کا مطلب ہی ہوتا ہے ایکسپٹنگ کرنا اور ریجکٹ کرنا نئے نئے آئیڈیاز کو ایکسپٹ کرنا اور پرانے آئیڈیاز کو ریجکٹ کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے سکیپٹیزم اور اس کے بعد ایمپیریسزم کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ تھیوری دی جائے گی نالج کے بیس پہ اور جو سنسرز ہوں گے جو ایکسپیڈینس ہم کریں گے کوئی بھی چیز ہم گراؤنڈ میں پہلے ایکسپیڈینس کریں گے اس کے بعد ہم اس کی نالج دیں گے اس کو ہم ایمپیریسزم کہتے ہیں اب دیکھ لیجئے میجر آئیڈیاز کیا تھے انلائٹمنٹ کے سپریشن آف پاور تھا فریڈم آف تھا ایبولیشن آف ٹارچر تھا ریلیجس فریڈم تھی اور وومن ایکوالٹی جو وول سٹون کرافٹ نے پھر وومن رائٹس میں دیا یورپ میں اور نارتہ امریکہ میں یا باقی سکولرز نے جیسے لاغ تھا مونٹسکو تھا یا وولٹائر تھا ان سب نے اپنا اپنا آئیڈیا دیا جیسے تھا یو ایس میں بل لانا رائٹ فور ایکوالٹی ہر ایک من اینڈ وومن ایکوال ہے اور گارنٹی دی گئی ہر ایک رائٹس کی ٹارچر کو ریڈیوز کیا گیا اور یہ سب جو چیزیں تھیں یہ ان سکولرز نے دے دیا اور یہ میجر آئیڈیاز تھے انلائٹمنٹ پیرٹ کے اب کون کون سا تھنکر تھا انلائٹمنٹ پیرٹ کا سب سے پہلے تھا فرانسس میری انہوں نے کیا لکھا وہ فلوسفر اور رائٹر تھے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ریلیجیس انسٹیوشنز پہ اٹیک کیا اور سیدھے کہا یہ مطلب جو ریلیجیس انسٹیوشنز ہوتے وہ برباد کرتے وہاں سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا ہے اس کے بعد جیک روسو تھا انہوں نے کیا کہا روسو نے سوشل کنٹریکٹ پبلش کی نائنٹین سکسٹی ٹو میں اس کے بعد ڈیکلیریشن آف رائٹس فاؤ من انڈ سٹیزنز یہ ان کا کنٹریبیشن ان کا کنٹریبیشن کرٹیسزم تھا سیولائزیشن کو اور انہوں نے کیا کہا جو یہ پاور اتنا ہی ہمیں چاہیے جتنے ہمیں ضرورت ہے اس کے بعد جان لکھ نے کیا کہا انہوں نے نیچرل رائٹس کی بات کی لیبرٹی کی بات کی پروپٹی کی بات کی وہ ریڈیکل انلائٹمنٹ پرموٹ کرتے تھے اور چرچ کو سٹیٹ سے ریلیجن کو سٹیٹ سے الگ رکھتے تھے جان لکھ نے کیا لکھا سیکنڈ ٹرٹائز انہوں نے ایک بک لکھی ہے اس کے بعد ڈیویڈ ہوم تھے ڈیویڈ ہوم نے سیکپٹیزم کے بارے میں کہا ایمپائر اسسسزم کے بارے میں اور ایون انہوں نے ریلیٹ کیا ریلیشنشپ بیٹوین ریلیجن اور سائنس اس کے بعد فیفت جو ہے میری وولٹسٹون کرافٹ آگئی بہت بڑی تھنکر تھی رائٹر تھی فلوسفر تھی جنہ نے وینڈیکیشن آف رائٹس آف وومن سیونٹین سیونٹی ٹو میں پابلش کیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ من اور فرینکلن آئے امریکن فلوسفر اس کے بعد سر عساق نیوٹن بہت بڑی فلوسفر تھے میتھمیٹیشن تھے انہوں نے تری لاز آف موشن دیا گریوٹی پہ اس کے بعد سیونٹین ہنڈر فیفٹی ون میں فرسٹ ویلیوم اف انسائکلوپیڈیا پابلش ہوا سیونٹین سکسٹی ایٹ میں انسائکلوپیڈیا بریٹینیا پابلش ہوا سیونٹین ایٹی ایٹ میں ٹائمز نیوز پیپر سب سے پہلے لندن میں پابلش ہوا